موسیقی دوستو اسی سلسلے میں آج پارٹ ون ہے اس سے پہلے بھی ایک پیپر کمپلیٹ پیپر جونئر پیٹرول آبیسر کا میں اپلوڈ کر چکا ہوں جن دوستو نے ان کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں دوستو اس کو پیوزٹ کر کے آپ آج کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پیپر دیکھیں دوستو یہ جونئر پیٹرول آبیسر دوہزار سترہ کا پیپر ہے اور اس میں کرسٹر نمبر ون ہے دس ون who is the current minister of water and power and defense یہ چونکہ دوہزار سترہ کا کی بات ہے اور اس کے بعد گورمنٹ تبدیل ہو گیا ہے تو اب اس وقت خواجہ آسک تھے اس میں کریکٹ آپشن خواجہ آسک لیکن یہاں لفظ لگا ہوا ہے current ٹھیک ہے دوستو تو چونکہ گورمنٹ پیٹرول اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور آج کل پیٹی آئی کی حکومت ہے تو آج کل جو power and water and power کا منیسٹر جو ہے وہ عمر آیوب گوھر آیوب کا بیٹا ہے دوستو اور یہ 11 ستمبر 2018 سے ہے اس کے ساتھ ڈی پرنس کا بھی لکھا ہوا ہے تو ڈی پرنس کا منیسٹر کرنٹلی پرویس خٹک ہے ان باتوں کو یاد رکھاں گی کرنٹ اپیرز بے آتے ہیں question number two کو دیکھیں question number two ogra stands for ogra جو ہے this stands for oil and gas regulatory authority option b ہے دوستو لیکن یہ بھی بتاتے چلو کہ اس سے پہلے ogra کی جگہ nagra تھا n-g-r-a n-g-r-a اس کو national gas regulatory authority کہتے تھے اور یہ nagra سے ogra 2002 28 march 2002 سے ogra بن گیا جب ogra بن گیا تو nagra اس میں اس میں ضم ہو گیا دوستو nagra کا وجود ختم ہو گیا اور اس کا total property جتنے بھی سب کچھ تھا وہ ogra کے حوالے کی گئی اور اس کا کام جو ہے oil and gas اور کے prices وغیرہ یہ کام ہے اس کا question number تین ہے ہمارے پان دیکھیں دوستو question number تین جو ہے which Pakistani personality has sold as the president of the United Nation General Assembly یہ question بہت repeat ہو رہا ہے بہت سارے papers میں میں دیکھ چکا ہوں اس کو تو اس میں correct option جو ہے سر زفرullah خان ہے سر زفرullah خان اور یہ بھی یہ بھی رکھنے کی بات ہے سر زفرullah پاکستان کے فہل فارن منسٹر تھے فرسٹ فائرل منسٹر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا question بھی آ سکتا ہے کہ فرسٹ ایشین مسلم یہ پہلا ایشین مسلم اور only پاکستانی ہے اس نے صرف United National Secretary کا رسیدنٹ نہیں بلکہ یہ آئی سی جے انٹرنیشنل court آف جسٹس میں وہاں بھی اس نے خدمات رنجاب دی ہے تو یہ the only person ایشین مسلم person and only پاکستانی person who has served as president of the United National General Assembly question number 4 کو دیکھیں دوستو question number 4 جو نمبر 4 ہمارے پاس ہے who was Pakistan's first permanent representative in the United Nation United Nation میں Pakistan کا پہلا permanent representative کون تھا who was option b is the correct option پترس بخاری پترس بخاری جو تھا دوستو 1951 سے لے 1954 تک permanent representative in the United Nation تھا جو ایک اور question جو بہت repeated question ہے بار بار ہر پیپر میں تقریبا 90% اس کے chance ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا question ہے لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کیو کیو اسی طرح پاکستان پرمان representative in the United Nation اور وہ اس کا انصر ہے ملیہ لودی ملیہ لودی جو کہ 2015 سے اب تک ہے ٹھیک ہے نمبر 5 دیکھیں question نمبر 5 question نمبر 5 the secretary journal of United Nation organization who died in an year crash was جو کہ year crash پہ died ہو گئے تھے بھر گئے تھے تو وہ option ب اور یہ سپٹم 18 ستمبر 1961 کی بات ہے اور اس کے ساتھ پندرہ اور مساپر بھی تھے وہ بھی اس میں crash ہو گئے تھے question number six کو دیکھیں دوستو question number six on the synonym of annihilate annihilate کی معنی ہے پناہ کر دینا میٹا دینا خراب کر دینا اور synonym کہتے ہیں ہم معنی الباس کو جو option دیئے ہیں ان کو دیکھیں دیکھو دوستو option a میں لکھا ہوا ہے iface iface چہرس کو کہتے ہیں اور iface کہتے ہیں چہرہ بگاڑ دینا کسی کی چہرہ بگاڑ دینا چہرہ خراب کر دینا اس کو iface کہتے ہیں option b میں لکھا ہوا cultivate کہتی باری کرنا بو دینا option c build تعمیر کرنا اور a is the correct option اس طرح question number 7 کو دیکھیں question number 7 question number 7 ہے antinom of validate validate کی معنی ہے دوستو validate یہ ہمارے پاس question 7 validate validate کی معنی ہے جائز قرار دینا کسی چیز کی توسیق کرنا جائز تہرانا تو اب اس کے antinom دیکھنا ہے اولت معنی والے ارفاظ کو ڈوبنا ہے تو اگر آپ option a کو دیکھیں dis prove prove کی معنی ثابت کر دینا اور dis prove کے معنی battle تہرانا غلط تہرانا تو یہ اس کے antinom ہے option b کو دیکھ لگلائز قانونی بنا دینا option c authenticate تفصیق کرنا تو correct option اس میں اے ہے دوستو اس طرح question number 8 کو کو delay کو جرعت کو اور اس کے alert meaning دیکھنا ہے option جو دیئے گئے دیکھیں option a courage کو کہتے ہیں nervous کو کہتے ہیں flux تک اور cowardly بزدلانا تو یہ اس کے opposite meaning والا لبس ہے دوستو آگے دیکھیں question number 9 کو question number 9 دیکھیں دوستو question number 9 ہے the national anthem of Pakistan was approved by the government in اس بانے میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ national anthem جس کو قومی درانہ کہتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چلو کہ correct option اس میں a ہے sorry d ہے یہ 13 اگست 1954 کو پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان پر نشر ہوا تھا اور ہمارے قومی درانے کا music جس کو دن کہتے ہیں یہ کس نے تیار کیا تھا موسیقار احمد جی چاگلہ نے تردیب دیا تھا اور یہ ہمارا قومی درانہ کس نے لکھا تھا یہ ہمارے شاعر ابی جلندری یہ تخلیق دیئے تھے اس درانے سے پہلے پاکستان تو 1947 میں عزاد ہوا تھا تو 1914 تک قومی ترانے کے لئے طور پر کیا بجا رہا تھا صرف پاکستان زندہ بات یاد ربی کے بات ہے پاکستان زندہ بات یہ بتور ترانہ پہ جارے کیا تھا تھا پاکستان قومی ترانے کو تیار کرنے میں سات سال کارسہ لگا ہوا ہے دوستو اس میں ٹوٹل پندرہ مصری ہیں اس کا پاکستان زمین شادوار یہ ایک اس کے ٹوٹل پندرہ بنتے ہیں اس کا دورانیا ایک میٹ بیس سکن ہے ایک میٹ بیس سکن اور مزے کے بات یہ ہے کہ پاکستانی قومی ترانے میں اردو کا صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے کا جس رہا پاکستان سرزمین کا نظام کا لفظ ہے باکستان جتنے بھی یہ سب پارسی کے الفاظ ہیں کو دیکھیں دوستو دس اور اس ویڈیو کا آخر ویڈیو لمبی ہو رہی ہیں دوستو ستپارا لیک اس میں سکر دو ہے ٹھیک نوستو تو آج کے لئے ادنا کافی ہے ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجم کریں دینک یو فور وات